لوگ آج کل ہیر ٹرانسپرانٹ کر رہے ہیں جو کوئرز ہیں پی آر پی کر رہے ہیں لیزر کر رہے ہیں فریکشن لیزر کر رہے ہیں ڈرمہ پین کر رہے ہیں جو ٹمی ٹک کر رہے ہیں کون لوگ کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ایم بی بی ایس بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں نہیں جی نہیں ایم بی بی ایس کہاں یہ تو یہ وہ لوگ ہیں میں لیٹسے میرے کلنک پہ میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں میں کئی میں چالی سال رہا وہاں بڑا پروفیسر ہوا پھر میں گریڈ اکیس میں ریٹائر ہوا جا پہ تو وہاں ہمارے بار جو بندہ بیٹھتا تھا نا ریسیپشن پہ تو وہ پرشی کاٹ کے جو لوگوں کو دیتا ہے تو مجھے نہیں پتا تھا ایک دن میرے پاس ایک پیشنٹ آیا مجھے کہتا ہے ڈاکٹر بوٹا صاحب کو ملنا ہے اچھا مجھے نہ سمجھ آئے ڈاکٹر بوٹا کون ہے میں وہاں کئی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بیس سال سے رہ رہا تھا میں کہا جی یہاں تو کوئی اس نام کی ڈاکٹر صاحب سکن کے نہیں ہے کہتا کیا کرتے ہیں آپ پچھلے بیس سال سے میں ان کو دکھا رہا ہوں ڈاکٹر بوٹا صاحب آج چھٹی پہ ہیں اچھا وہ میں نے میں بالکل صحیح بات آپ سے کہا رہا ہوں وہ میں نے ہی کہا اچھا وہ میں نے اپنے جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ وہ جو بوٹا صاحب تھے جو ہمارے ریسیپشن پہ تھے وہ بیس سال سے کرنک کر رہے تھے اور وہ دوائیاں جو سکن کی کریمز وہ ہم سے سنتے تھے اور دور میں دیکھتے تھے وہ جا جا کے چلا رہے تھے اور ان کا کرنک میں رسے زیادہ چال رہا تھا اندرونی شہر تو بات سب سے بڑی ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک ہے لیجسریشن کوئی نہیں ہے آپ کسی کوٹ آف لاو میں سو نہیں کر سکتے جا کے یہاں تو آپ سو کریں گے تو جس کو سو کریں گے وہ اگلے وہ فون کرے گا کہ کل تم گئے ہم تمہیں گوری مار دیں گے ہم تمہاری فیملی کو اٹھا کے لے جائیں گے اب وہاں میں نے ایک دفعہ میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں ایک مجھے ایک دفعہ میں کیئی میں تھا پروفیسر تھا تو یہ پھل بیری اور برس ایک بیماری ہے جس کو بٹل آئیگو کہتے ہیں پھل بیری اس کے لیے فیصلہ باد میں کوئی تھا ایک تین بھائی جو اخباروں میں دیتے تھے کہ ہم وہ برادران ہیں اور وہ ہم سے آ کے علاج کراؤ اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو مجھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا مجھے فون آیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہ ڈاک سب آپ نے وہاں وزٹ کر رہے ہیں اور ہمارا بندہ ساتھ جائے گا وہ پتہ چلا ہے وہ کویک ہیں اور وہ تو مو لوگوں کے جرا رہے ہیں جسم جرا رہے ہیں بھائیوں کے ساتھ تو آپ جائیں میں انہیں کہا جی اچھا چلیں میں چلا جاتا ہوں ہم جب گئے فیصلہ باد ڈھونڈا کیا تو کٹڈ شاٹ وہ جب ان سے بات کی میں نے کہا جی اپنی ڈگریزوں دکھائیں آپ آپ ہیں کون وہ تینوں بھائیوں کو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو صرف پانچ منٹ دیتے ہیں یہاں سے چلے جائیں اس چکہ سے آپ چلے جائیں نہیں تو جو کونسیکوینسز ہوں گے اس کے وہ آپ ذمہ دار ہوں گے اب میں تو ڈھر گیا ہمارے ساتھ نہ ہوگی پولس نہ لینا ہم تو ایز گورنمنٹ کی طرف سے میں نے ان کو لیٹر دکھایا گورنمنٹ کا بھائی کہ میں اس کا نمائندہ ہوں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ انہوں نے کہا جی ہم تو کون سا ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہیں آپ کیوں آئیں کیوں ہیں آپ کو جورت کی اس طرح ہوں ہی ہمیں پوچھنے کی آپ یقین کریں کہ میں تو وہاں سے ڈرہا اور میں نے آکے اپنے سیکرٹی صاحب کو طبقہ سیکرٹی ایل صاحب کو جو تھے ہمارے میں کہا بھائی جان مجھے آگے کسی میں ایسے میں نہ بھیجئے گا وہ تو سارے وہ تو بیٹھے گا مرنے مارنے کو دیا ہے بندوق کے تلواریں لے کے کہ ہم تو مار دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مافیا ہے جو پیسے اس لیے کمارا ہے کہ اس کو عوام کی نبز کا پتہ ہے اس کو یہ پتا ہے کہ ان کو گورا ہونا ہے انہوں نے کیل ماں سے دور کرنے انہوں نے بال گھنے کرنے میں صرف سکن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ادر وقت تو آپ کو پتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک خوراک سے آپ کی شگر ختم ہو جائے گی جو بہت بڑا ڈراما ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مافیا ہے جو یہ کام کر رہا ہے صرف اس وجہ سے تو میک منی اور ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے جن کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز منیج کرنا بہت ضروری ہے اس وقت ہمیں پبلک کے لیول پہ آپ کیا کرتے ہیں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے سر ہمیں لوگ جو اویرنس ہے نا ہماری پبلک کی ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے اور ہم نے اس کو جس طرح آپ یہ پروگرامز کرتے ہیں جس طرح اور ٹی وی پہ پروگرامز چینلز پہ آتے ہیں ہیلتھ کے ہمیں اور پرنٹ میڈیا بڑا امپورٹنٹ ہے اخبارات میں ہمیں ان کو بتانا ہے کہ آپ کے لیے صحیح کیا ہے اور آپ کے لیے غلط کیا ہے اور یہ جو کریمی ہیں اور جو یہ بال لگوا رہے ہیں لوگ اور جو یہ جا کے بوٹوکس کراتے ہیں اور لیزر کراتے ہیں چیرے کا فلرز کراتے ہیں چیرے پہ آپ یقین کریں کہ میں نے ایسی ایسی عورتوں کو روتے دیکھا کہ جس کی دو دن بعد شادی ہے اور موہ پورا اس کا جلا ہوا ہے وہ کسی گئی بیوٹیشن کے پاس اس نے پورا موہ جلا دیا لیزر کرتے کرتے اور وہ کہتی ڈاکس اپ پرسو میری بیٹی کی برات ہے مجھے بچالو مجھے کچھ کر دیں میں تو مر جاؤں گی میں کیا کروں اب سو ہم لوگوں کو جب تک ہم اویرنس نہیں کریں گے اور اویرنس کے ساتھ جب تک ایسی لیجسلیشن ایک نہیں آئے گی انٹی کویکری کی اوپر کہ جو کویک ہے یہ کیا ہوا آج میں نے کویک کو پکڑ لیا کل پیسے لے کے چھوڑ دیا آج پکڑ لیا کل چھوڑ دیا تو وہ تو کویکری آپ کو اس کو سزا دینی ہے میں نہیں جانتا کہ سزا کیا ہوگی اچھا اس میں دیکھیں ایک تو لیجسلیشن میں یہ ہے کہ سزا دینی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کچھ لیمٹ سٹارٹ کرنی ہوں گی فور ایزیمپل ایک دور دراز ایریا میں ایک معصوم سی بچی ہے سولہ سال کی سترہ سال کی وہ ایک اخبار کے آخری پیج پہ پورے پیج کی ایڈ دیکھتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے رنگ گورا شرطیہ اتنے دنوں میں ایسے ہی ہے وہ نہ پروفیسر عاطف قازمی کے پاس جائے گی نہ کسی اور کے پاس وہ اس ایڈ کو دیکھ کے کہے گی کہ اب مجھے میرا علاج مل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو وہ ایڈ بند کرانی چاہیے سر میں پرنٹ میڈیا کی کیا بات کروں میں نے یہی کہا نا مہد آج صاحب بات یہ کروں کہ پرنٹ میڈیا ہمارا جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں الیکٹرونک اور پرنٹ پیڈیا کا سب سے بڑا روڈ ہے کچھ بھی ہو جائے اور آپ تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی وہ ساری میڈیسنز آجیں گے اب آپ واتس ایپ ابھی کھول کے دیکھیں آپ کو یوٹیوب کھول لیں تو کیا آپ کو ضرورت ہے وہ پڑھنے کی کسی چیز کی وہیں آ جائے گا گاؤں والی آپ نے جو بات کی ہے جب وہ لڑکی پڑے گی اہیڈ پڑے گی تو اس کو کیا پتا آتف کازمی کون ہے اس کو کیا پتا میہ اسپتال اس کو حل مل گیا اس کو حل مل گیا وہ اپنے باپ کو کہے گی ماں کو کہے گی اور ماں باپ کو یہ ہوگا کہ جی اس بچی کی شادی کرنی ہے یار چھوڑو پرویسر آتف کو باقیوں کو میہ اسپتال کو یہ جو ہے نا اخبار کا اشتہار گورا کراؤ رانگتے کڑی نوگے تو کیونکہ آثنٹک وہ سمجھ رہے ہیں اخبار میں کوئی چیز آئی ہے تو اخبار تو جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ اگر اخبار آخری پیج پہ جھوٹ بولے گا تو پہلے پہ بھی جھوٹ بولے گا ان کو یہ نہیں سمجھ ہوتی یہ پیڈ کانٹنٹ ہے اور اس پیڈ کانٹنٹ میں جس نے لگوایا ہے یہ پیڈ کانٹنٹ وہ بھی حرام کاری کر رہا ہے اور جس نے لگایا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے اس لیے میں حرام کاری کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی زیادتی ہے کہ جب آپ کے پاس میڈیسن کی بات آتی ہے تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ڈسپرین سے لے کے بڑی سے بڑی میڈیسن کے پیچھے ایک ایویڈنس ہوتی ہے آپ کے جس کو کہتے ہیں شروع میں انویٹرو ہوتا ہے انویٹرو کے بعد آپ کے فیز ون، فیز ٹو، فیز ری پری مارکٹنگ، پوسٹ مارکٹنگ، کمپاؤنڈ بنایا اور اس کمپاؤنڈ کو لوگوں کو ایز پگ سمجھ کے ٹرائے کیا جاتا ہے سر مجھے آپ یہی بات آپ کی بات سے آج کل کرونا کا دور ہے کوویڈ نائنٹین بہت ہے ابھی تک ویکسنگ کیوں نہیں بنی ایک سال ہوگا چلا ہے بہت سے یہ ہے یہ نہیں ہوا اگر یہ قویکس کے عدو میں ہوتی تو بن چکی ہوتی بک بھی چکی ہوتی آپ ہمارے قویکس کو بلا لیں ایک دن سب کو یہاں بلا کے پروگرام کریں ان کو بائی جن آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے امریکہ اور چائنہ اور یورپ سے پہلے میکسین لے ہو وہ کہا گا بائی جن مسئلہ کوئی نہیں کل لے لیں کل آجو میرے کون دکان تھے تیتانو جننی کو میں بنا دیں بات سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا ان ویٹرو اس کے بعد سٹیج ون سٹیج ٹو سٹیج تھری یہ آپ ان ممالک کی باتیں کر رہے ہیں نہیں میں پروڈکٹس کی پاس کروں جو سائنٹیفک جو آپ یوز کرتے ہیں جو مجھ پہ یوز ہو رہی ہیں جو باقی پہ اور ورسیز اس پروڈکٹ کے جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور وہ مجھ پہ یوز ہو گی ہے اس گینی پگ کیونکہ میں اس کا ایکسپریمنٹ میں کامیاب ہو گیا پروڈکٹ کامیاب ہے میں کامیاب نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی اور پروڈکٹس چلا لیں گے سر میں آپ کو بتاؤں آج کل ایک اسی کے ساتھ گورا کرنے والے انجیکشن مارکٹ میں بہت چل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ جو انجیکشن ہے وہ اپروڈ ہی نہیں ہے ایف ڈی اے سے ڈاکٹر لگا رہے ہیں ڈاکٹر کویکری کر رہے ہیں اور میں نے بڑی دفعہ ان کو کہا اس پہ لکھا ہوا ہے نوٹ اپروڈ بائی ایف ڈی اے ایف ڈی اے نے اپروڈ ہی نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ کڈنی پرابلمز ہیں لیکن ہماری خواتین میں نے بتایا نا ہم لوگ ہیں ایک کمپلیکس سوسائٹی کے ہم لوگ یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اور ہم لوگ ہیں ہپوکریٹس ہم لوگ منافق لوگ ہیں ہمارے دل میں کچھ ہے باہر کچھ ہے ہم چاہے نمازیں پانچ وقت کی پڑھتے ہیں لیکن ہم نے زخیران دوزی بھی کرنی ہے ہم نے سمگلنگ بھی کرنی ہے اور سمگلنگ کے پیسے سے ہج بھی کرنی ہے ہم نے شراب بھی پینی ہے ہم نے وومنائز بھی کرنی ہے ہم نے سب غلط کام لیکن اللہ اکبر پائیں دفعہ کرنا ہے کہ اللہ ساتھ ساتھ کہ جی وہ سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں ان چیزوں کا ہم اس کو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ہپوکریٹ بناتی ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے حقوق تو پورے کر رہے ہیں بندوں کے حقوق کے اوپر کامپرومائز کر رہے ہیں اور ہر دفعہ اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا بندہ کرے گا تو کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا چھوٹے سے چھوٹا بزنس ہو بڑے سے بڑا بزنس ہو ہمارا کوئی بھی بزنس ہو اس کے اندر ہم مار کہاں پہ کھاتے ہیں جہاں بندوں کی بات آتی ہے چاہے ہماری لیبر ہو چاہے ہمارا کسٹمر ہو اگر ہم کئی کامپرومائز کر رہے ہیں اور یہی بات آپ دیکھیں نا کہ میں جب بھی آپ کوئی ایڈ کھولتے ہیں کوئی سوشل میڈیا پہ ویسے آپ دیکھ لیں اس ایڈ میں جب پہلا کلیم یہ لکھاؤ گا رنگ گورا کرنے والی کریم یہی سے جھوٹ شروع ہوتا ہے اور جو یہ جھوٹ شروع ہوتا ہے یہ انڈ ہوتا ہے اس بیچارے یا بیچاری کی سکن کی تبائی پہ دیکھیں نا میں اب آپ کو بتاؤں جب وہ گورا کرنے والی کریم کی ایڈ آئے گی وہ بچی لگانی شروع کرے گی جب تک شادی کا ٹائم آئے گا اس کی داری آگئی ہوگی اب وہ لیزر کرانے توڑے گی اب جب لیزر پہ آئے گی دس بارہ سیشن ہوتی ہیں ایک ایک ماہ کے بعد آنے آٹھ سے دس سیشن آٹھ سے دس ہزار اور خدا نہ خاص تھا کوئی کم اتنا ٹرینڈ نہ ہو لیزر سے سکن پی لاؤف ہو جاتی ہے جل پی لاؤ تو میں نے بتایا یہ پھر ایک وشس سرکل بن جاتا ہے اور وہ کمپلیکیشن پہ کمپلیکیشن ہوتی ہے صرف اب میں آپ کو اس کی اگزامپل ایک دیتا ہوں اسی کی آپ ٹیلی ویئن پہ اکثر اشتیار دیکھتی ہیں جس میں ایک شیمپو ایک انڈین ایکٹرس نے پکڑا ہوا ہے اور وہ دکھا رہی ہے لمبے بال اس کے کہ میرے لمبے بال ہو گئے اور بڑے شائنی بال ہیں اور بڑی ان میں گلو ہے اس عورت نہیں جو وہ ایکٹرس دکھا رہی ہوتی ہے اس نے کبھی وہ یود ہی نہیں کیا ہوتا وہ تو ایک پیڈ کنٹینٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا شیمپو دکھا دو اور ہم تمہیں اتنے لاکھ روپیہ دیں گے ہمارے جناب وہ شیمپو دیکھ کے لڑکیاں لڑکے بچیاں بچے بھاگ رہے ہیں مارکٹ میں کہ اس اتنی فیمس انڈین ایکٹرس نے اس کے بال دیکھیں میری بھی اتنے لمبے بال ہو جائیں ظلم کیا ہے اس سلیبریٹی نے پیسوں کے لیے ایک غلط انڈورس کیا میں یہی بات کرتا ہوں کہ اس نے تو اس کو تو پیسے ملے اس نے کہا جی مجھے چار پیسے ملتے ہیں میری طور سے جہنے میں جاؤ جو مرضی کرتا کرے اس کو کیا پتا کہ اس شیمپو کی انگریڈینٹس کے اچھے ایک چیز میں لاسٹ پہ آپ سے بات کروں گا آپ کو بتا ہے کہ انٹرنیشنلی اب یہ جو کلر ڈسکریمینیشن ہے اس کے اوپر کرینز کے اوپر پابندی لگ گئی ہے انڈیا میں تو کلیرلی بلیک لائیوز میٹر بی ایل ایم ایک زیکٹلی تو بلیک لائیوز میٹر کے اوپر آکے آپ نے دکھا ہوگا انڈینز سلیبرٹیز نے بھی منع کر دیا کہ ہم کسی ایسی ایڈ میں کام نہیں کریں گے جہاں کلر کی گورا کرنے کی بات ہو آپ کو لگتا ہے پاکستان کے اندر یہ ہو سکتا ہے ایمپلیمنٹ یا ایٹ ویل ٹیک ٹائم دیکھیں ابھی انہوں نے جو ہے نا فیر والا لفظ جہاں جہاں پیر کا ہوتا تھا اس کو گلو کر دیا اور یہ بڑی سکسس ہے نہیں نہیں یہ بڑی انہوں نے میں جب جاتا ہوں نا اپنی یونیورسٹی آف لاہور میں وہاں آج کل پروفیسر ہوں تو میں گاڑی کیونکہ میرا گارڈن ٹاؤن میں رہائش ہے میری احمد بلوک میں تو وہاں سے مجھے کوئی ادا گھنٹہ لگتا جاتے آتے یونیورسٹی آف لاہور وہ رائیونڈ روڈ پہ جا کے آگے ڈیفنس کے پاس تو میں وہ جب ریڈیو آن کرتا ہوں نا میں گاڑی کا ریڈیو سنتا جاتا ہوں میں کہتا ہوں چلو یار صبح صبح نکلتا ہوں آتے ہوئے بھی تو وہاں بار بار یہ ایڈ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے فیر کو بدل کے گلو کر دیا اب وہ ہم فیر نہیں لکھتے ہم گلو لکھتے ہیں تاکہ وہ جب سے یہ بلیک لائیوز میٹر والا چکر شروع ہوئے ہے لیکنڈوکٹ صاحب ایک کہہ چاہے اس میں جس پروڈکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ملٹائی نیشنل ہم لوگوں کو عقل نہیں آتی آپ دیکھیں ہم نے ایک لائسنس لیا ہوا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے ایسے ہی ہے جو سیٹیفیکیشن چاہیے نا مسلم کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا ان کو ریالائز ہوا انہوں نے اپنے اتنے بڑے برینڈ کا نیم چینج کر دیا ہم ایز مسلم آج بھی رنگ گورا کرنے والی کریم بیچتے ہیں اور شرطیہ گورا کرنے والی پانچ دنوں میں گورا کرنے والی it means what it means کہ ہم ہمارا جو وہ سیٹیفیکیٹ ہے نا وہ بھی ہپوکریسی کی ایکسٹریم کے اوپر ہے اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ کہ ہم اگین جو کام ہم نے کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا پہلے سے اور ہم کہیں گے وہ تو جنمی ہیں جی جنت تو ہمارے ہی نام پہ ہے پتہ نہیں کیسی جنت ہے ہم لوگ ایک سپیریورٹی کمپلیکس میں ہیں کہ ہم لوگ صرف جنت میں جائیں گے مسلمان ہم لوگوں کو بلکل ایسے ہی ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں پھر یہ بھی سمجھ دیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اور جتنے ہی غیر مسلم ہیں وہ لوگ جنت ایک دفعہ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا اس نے کہا ڈاکٹ صاحب میں فاطمہ جنہ میڈیکل کالیج اور گنگا رام ہسپیٹل اس کے ساتھ اٹیچ ہے میں وہاں پروفیسر رہا ہوں آٹھ دا سال تو مجھے انہوں نے کہا جی یہ گنگا رام جو تھا ایک ہندو تھا اس نے ایک ہسپتال نہیں بنایا اس نے سب کانٹینر میں پندرہ ہسپتال بنے اور بڑی بڑی اس نے بیلڈنگ بنائی اور سالہ اپنا پیسہ خود خرچا گنگا رام جو ایک ہندو تھا بلکل صحیح ہے وہ جنت بھی نہیں جائے گا اللہ تعالی گنگا رام کو کوئی تھوڑا بہت لیوریج نہیں دے گا کہ تُو مسلمان تو نہیں تھا تُو نے اتنے نیکی کے کام کی ہے اللہ تعالی اس سے نہیں کرے گا اور ہمارا مسلمان جو منافقت میں نمبر ون جھوٹ میں نمبر ون اور وہ مسلمان جو نمازیں بھی پڑھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے لیکن ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے سمگلنگ کرتا ہے وہ کہتا ہے جی کچھ نہ ہو میں ضرور جنت میں جاؤں گا کیونکہ میں مسلمان ہوں سو بات سب سے بڑی یہ ہے الٹیمیٹلی جو اس کی بات ہے کہ گورا کرنے والی کریمیں یا کوئی بھی ایسا آپ کے کوئی کریم اب ایک اور بھی ہمارے آگئے سکن میں کہ جی ہم کریم وہ آپ کو دیں گے اور کیپسیول ایسے ہی ہیں مارکٹ میں جس سے آپ کی عمر پندہ سال کم لگے گی آپ بیس سال جوان ہو جاؤ گے اب ایک عورت جو چالیس سال کی ہے وہ کہے گی میں تو پچیس سال کی لگوں گی یار یہ تو بہت اچھا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر سب کتنے باز جی چھ مینے کا کورس ہے آپ پچیس زار روپے جمع کر دیں اندر پھر آپ آئیں یہ اس سے بھی بڑی کوئی کری ہے آپ کی جو ایج ہے آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں لیٹس دے آپ پروفیشنل ڈاکٹر بوٹاکس لگواتے ہیں فیلرز لگواتے ہیں آپ تھریڈنگ وہ جو فیس کی ہوتی ہے وہ کراتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں چالیس سال کے لوگ بندوں کو بیس سال کا بنا دوں اور بیس سال کے بندوں کو پانچ سال کا بچا بنا دوں ہم لوگ جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم اتنی سمپل ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسی ایڈ کوئی ایسا اشتہار سوشل میڈیا پر دیکھتی ہے وہ بغیر کسی کے پوچھے کے چل پڑتے ہیں اس کے یہ اسی طرح ہے نا روٹی کپڑا مکان میں باہر کھڑا ہو کے بھی میں آنانس کروں کہ میں الیکشن لڑا ہوں ان کو نہیں پتا پروفیسر عاطف قادمی کون ہے میں صرف یہ ہونچا 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 ہونس کروں مجھے ووٹ دو روٹی کپڑا مکان میں فری دوں گا وہ کہیں گے یہ تو بندہ دے گا بہت اچھا بندہ چلو جی اس کے پیچھے اب ان کو کہ پتا عاطف قادمی کے پاس یہ اتنے مسائل ہیں بیجے نہیں ہیں کہ صرف میرے ایک نارے پہ میرے سلوگن پہ وہ لوگ آ رہے ہیں ہم لوگ جو ہیں انفورچنیٹلی غلط سلوگن دے رہے ہیں اور ایکسپلائٹ کر رہے ہیں انوسنٹ لوگوں کو بلکل ہم انوسنٹ لوگوں کو جو سمپل لوگ ایسپلائٹ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو پھر ہوتا کیا ہے وہ بچارے جو لوگ ہوتے ہیں جب ایک غریب بندہ ہے وہ جب پچی پچی زار کی دوائیاں لے گا اور کچھ نہیں بنے گا تو وہ اتنا فریسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی بچی کو اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے اس کی سیپریشن ہو جاتی ہے رنگ کی وجہ سے کیونکہ وہ بال آ جاتے ہیں چیرے پہ داڑی کے بعد میں تو شادی کے بعد اگر ایک لڑکی کے چیرے پہ بال آ جائیں تو وہ میاں اس کا کہتا ہے بھئی تمہارے تو چیرے پہ بال یہ تمہارا کیا حالات کیا ہیں تمہارے وہ کہتی جی میں تو کریمے لگائیں تھی وہ کہتا ہے اپنے گھر چلی جو پہلے اپنا علاج کرا کے ہو پھر میرے پاس آنا میرے پاس ایسی سوچل پرابلم بہت آتی ہیں جس کی ڈیوورس ہو گئی لڑکی کی جس کے ایکسٹرا ہیئرز ہیں یا جس کے سکار پڑ گئے ہیں تو یہ کویکری نہیں ہے تو کی